دیکھئے بھائی آگے سبق کتاب پر توابے کی بحث ہم پڑ رہے تھے اور صاحب نحمیر نے آپ کو بتلایا کہ توابے ہر وہ لفظ ہے جو دوسرے درجے میں آئے اور اس پر بھی وہی اعراب آئے جو ماقبل پر آیا تھا اور دونوں پر جو اعراب آئے وہ ایک ہی جہت سے آئے یعنی جس جہت سے مطبوع پر اعراب آیا ہے تابع پر بھی اسی جہت سے اعراب آئے یعنی دونوں میں اعراب کا مقتضی ایک ہی چیز ہو مطبوع میں جس چیز نے رفع کا تقاضہ کیا ہو تابع میں بھی وہی چیز رفع کا تقاضہ کرے یا مطبوع کے اندر جس چیز نے نصب کا تقاضہ کیا ہے تابع کے اندر بھی وہی چیز نصب کا تقاضہ کرے اور اگر مطبوع پر جر ہے تو مطبوع میں جس چیز نے جر کا تقاضہ کیا تابع میں بھی وہی چیز جر کا تقاضہ کرے میں نے بتلایا تھا کہ یہ قید بڑھا دی ایک تو خبر کو تابع کی تعریف سے نکالنے کے لیے کیونکہ خبر بھی مبتدہ کے بعد دوسرے درجے میں آتی ہے اور اس پر بھی وہی اعراب ہوتا ہے البتہ دونوں پر اعراب کی جہت الگ الگ ہے مبتدہ پر رفع آیا مسند علیہ ہونے کی حیثیت سے اور خبر پر رفع آیا مسند ہونے کی حیثیت سے اور نیز یہ قید اس لیے لگائی تاکہ مفعول ثانی اور سالس کو نکال دیں کیونکہ مفعول ثانی وہ مفعول اول کے بعد آئے گا اور مفعول اول پر بھی نصب ہے اور مفعول ثانی پر بھی نصب تو مفعول ثانی یا اسی طرح سالس ماقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے دوسرے درجے میں آ رہا ہے اور اس پر بھی وہی اعراب ہے جو ماقبل پر ہے لیکن دونوں میں اعراب کی جہت ایک نہیں دونوں میں اعراب کا مقتضی ایک نہیں پہلے پر جو نصب آیا وہ مفعول اول ہونے کی حیثیت سے آیا اور ثانی پر جو ہے نصب آیا وہ مفعول ثانی ہونے کی حیثیت سے آیا تو از یک جہت کے ذریعے مفعول ثانی سالس وغیرہ اور اسی طرح خبر کو نکالنا مقصود تھا اس لئے یہ قید بڑھا دی اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ تابعہ جو ہیں وہ پانچ قسم کے ہیں سب سے پہلی قسم ہم نے جو پڑی وہ صفت ہے اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ صفت دو قسم پر ہے ایک صفت وہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے مطبوع میں پایا جائے اور ایک صفت وہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کے متعلق میں پایا جائے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ پہلی قسم کی جو صفت ہے اس کو صفت بحالی ہی کہتے ہیں اور دوسری قسم کی جو صفت ہے اس کو صفت بحال متعلق ہی کہتے ہیں صفت بحالی ہی ترجمہ سے آپ کو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے صفت بحالی ہی اے بحال الموصوفی صفت ہے جو کس کی حالت بیان کر رہی ہے موصوفی اور صفت بحال متعلق ہی اے صفت بحال متعلق الموصوفی وہ صفت جو موصوف کے متعلق کے حال کو بیان کر رہی ہے اور پھر یہاں پر میں نے آپ کو ترکیب کی قیمتی اور بنیادی باتیں بتلائیں تھیں کہ ہر فیل معروف کے لیے ہمیشہ فائل چاہیے اور ہر فیل مجھول کے لیے ہمیشہ نائب فائل چاہیے اسی طرح صفت کے سیغوں کے لیے بھی ہمیشہ فائل یا نائب فائل ضرور چاہیے اور فائل یا نائب فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا اسی طرح صفت کے جو سیغوں کا فائل یا نائب فائل آئے وہ بھی ان کے بعد آئے گا ان پر کبھی مقدم نہیں ہو سکتا نیس فائل یا نائب فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے جیسے فیل کے لیے فائل یا نائب فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے اسی طرح صفت کے سیغے کے لیے بھی فائل یا نائب فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے نیس فائل یا نائب فائل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتے اسی طرح صفت کے سیغوں میں بھی جو ان کا فائل یا نائب فائل ہوگا وہ کبھی ان پر مقدم نہیں ہو سکتا اور فائل یا نائب فائل آئے گا ایک ہی اگر وہ ضمیر آ گئی تو اس میں ظاہر نہیں آ سکتا اور اس میں ظاہر آ گیا تو ضمیر نہیں آ سکتی صفت کے سیغوں میں بھی اسی طرح ہے اگر فائل یا نائب فائل ضمیر آئی تو اس میں ظاہر نہیں آئے گا اور اگر اس میں ظاہر آیا تو پھر فائل یا نائب فائل ضمیر نہیں آئے گی اور پھر یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ فیل کے جو چودہ سیغیں ہیں چاہے ماضی ہو چاہے مزارے ہو ان میں سے صرف پہلا اور چوتھا سیغہ ہیں ان کے لیے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے باقی کسی سیغے کے لیے فائل اس میں ظاہر نہیں آ سکتا ان میں فائل یا نائب فائل ضمیر ہی ہوگی جو اسی فیل کے ساتھ جوڑی ہوئی ہوگی ہاں کبھی وہ بارز ہوگی اور کبھی مستطر ہوگی چھپی ہوئی ہوگی تو فائل یا نائب فائل اس میں ظاہر صرف دو سیغوں کے لیے آسکتا ہے فیل کے کون سے دو سیغے پہلا اور چوتھا اور پہلا بھی مفرد کا سیغہ اور چوتھا بھی مفرد کا سیغہ پہلا ہے واحد مذکر غائب اور چوتھا ہے واحد مؤنس غائب اس سے ایک اور ذابطہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ فاعل جب بھی اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھیں گے پہلا یا چوتھا سیغہ پھر وہ اس میں ظاہر کو دیکھ لینا اگر وہ مذکر ہوا تو پہلا سیغہ لیانا کیونکہ پہلا سیغہ مذکر کا ہے اور اگر وہ اس میں ظاہر مؤنس ہوا تو چوتھا سیغہ لیانا کیونکہ چوتھا سیغہ کس کا ہے مؤنس کا ہے اور اسی طرح صفت کے سیغوں میں بھی ہے صفت کے سیغوں کے اندر بھی جب فائل یا نائی فائل اس میں ظاہر آ جائے تو صفت کے سیغے کو ہمیشہ مفرد رکھیں گے کیا رکھیں گے مفرد رکھیں گے اگر صفت کا سیغہ تسنیہ یا جمع کا ہوا تو پھر اس کے اندر ضمیر ہی فائل یا نائی فائل بنے گی اس میں ظاہر کو وہ رفا نہیں دے سکتا یہاں تک ذابطے سمجھ میں آ گئے پھر کچھ اور ذابطے ذکر ہوئے تھے لہٰذا صفت دو قسم پر ہوئی ایک صفت بحالی ہی اور ایک صفت بحالی متعلقی ہی یاد رکھو یہ جو صفت بحالی متعلقی ہی ہے یہ ہمیشہ اس کا فائل یا نائی فائل آگے اس میں ظاہر آئے گا صفت بحالی متعلقی ہی اس کے لئے فائل یا نائی فائل ہمیشہ کیا آئے گا اس میں ظاہر آئے گا اور صفت بحالی ہی کہ اندر عموماً ضمیر ہوگی عموماً تو اس میں عموماً ضمیر ہوگی جیسے انہوں نے مثال ذکر کی جانی رجولن عالمون عبارت پر نظر ہے گزرشتہ سبق میں آیا تھا اس عبارت پر ذرا نظر رکھیں جانی رجولن عالمون جہاں صفت کی بات شروع ہوئی تھی کہ وطابع پنج نوست اول صفت وطابعست کے دلالت کنت برمانہ کے در مطبوع باشت چون جانی رجولن عالمون ترکیب کیا کی تھی جاہا فیل نون وقایا یا ضمیر منصوب محلن مفعول بہی رجولن مرفو لفظان موسو مرفو کیوں فائل ہے فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کریں رجولن نصب پر تلفز کریں رجولن جار پر کریں رجولن دیکھا یہ اعراب کا لفظوں سے یعنی تلفز سے ہی پتا چل رہا ہے تو رجولن مرفو لفظان موسوف عالمون یہ اس کے صفت بنے گی لیکن یہ صفت کا صیغہ آ گیا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ طلبہ عموماً فیل آ جائے تو اس کے لئے تو فائل یا نائی فائل تلاش کرتے ہیں لیکن صفت کے صیغے کے لئے عموماً فائل یا نائی فائل تلاش نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے پھر وہ ترکیب میں ان سے غلطی ہوتی ہے تو عالمون کونسا صیغہ اس میں فائل تو یہ عالمون مرفو لفظان صیغہ اس میں فائل مرفو کیوں صفت ہے شعباش اور صفت پر وہی عراب آتا ہے جو موسوف پر ہو دیکھو رجولن بھی مرفو تھا عالمون بھی مرفو ہے میں نے رجولن میں رفع کی وجہ پوچھی تو آپ نے کیا کہا فائل ہے اور میں نے عالمون میں رفع کی وجہ پوچھی تو آپ نے کیا کہا صفت ہے دیکھا ہر ہر لفظ پر عراب آپ نے الگ بتانا ہے اس کی وجہ بتانی ہے اور دیکھو دونوں میں عراب کا مقتضی ایک ہی چیز ہے جس فائلیت نے جس فائل ہونے نے تقاضہ کیا کہ رجول پر کیا نہ چاہیے رفع کیونکہ یہ فائل ہے اسی فائلیت نے تقاضہ کیا کہ عالمون پر بھی کیا نہ چاہیے رفع کیونکہ یہ فائل کی صفت ہے یہ فائل کا تابع ہے تو عالمون مرفو لفظاً صیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل وہ کیوں مرفو وہ فائل ہے شابش مرفو لفظاً صیغہ اس میں فائل اس میں فائل ہاں شابش یہ عالمون کے اندر ہوا ضمیر ہے یہ کس کو لوٹ رہی ہے رجول موصوف کی طرف کیونکہ صفت کو کس سے جوڑتے ہیں موصوف سے یاد رکھو جب تک آپ ربط نہیں دیں گے یہ جوڑے گا نہیں تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ فیل اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر جملہ بنتا ہے صفت کے سیغے جو ہیں وہ شبے جملہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر رجول کی صفت موصوف صفت مل کر فائل فیل اپنے فائل اور مفہول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جی عالمون کے اندر کونسے ضمیر نکالی تھی ہوا اور وہ کس کو لوٹ رہی ہے رجول معلوم ہوا عالمون ہوا عالم ہے وہ کون عالم ہے دیکھو عالمون ہوا ہوا کا ترجمہ کیا وہ عالم ہے وہ کون وہ کس کی طرف راجے رجول عالم ہے وہ رجول معلوم ہوا یہ عالم ہونا کس کی صفت ہے رجول وہ عالم ہونے کی صفت کس کے اندر پائی جا رہی ہے رجول میں تو یہ عالم ان کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس نے بتا دیا کہ عالم ہونا کس کے اندر ہے یہ معنی رجول یعنی موصوف کے اندر ہے کیونکہ زمیر اس کو لوٹ رہی ہے تو یہ شب جملہ ہو کر صفت جَاَنِي رَجُلٌ عَالِمٌ میرے پاس ایک عالم آدمی آیا دیکھو یہ عالم ہونا کس کی صفت ہے اسی رجل تو یہ صفت بحالی ہی ہے عالم صفت بحالی ہی ہے یہ ایسے معنی پر دلالت کر رہی ہے جو کس کے اندر پایا جا رہا ہے مطبوع یعنی رجل میں وہ عالم ہونے کی صفت کس میں ہے رجل میں ہے تو یہ صفت بحالی ہی ہے اگلی مثال میں آپ دیکھیں گے کہ وہ صفت بحالی متعلق ہی میں وہ صفت کا معنی جو ہے وہ مطبوع میں نہیں پایا جائے گا بلکہ مطبوع کے متعلق میں پایا جائے گا آپ دیکھیں اگلی ترکیب دیکھ لیں جَاَنِي رَجُلٌ حَسَنٌ غُلَامُهُ جَاَا فِعْل نون وِقَایَا یا زمیر منصوب محلن مفعول بھی منصوب کیوں مفعول بھی ہے محلن کیوں مبنی ہے زمیر ہے تو منصوب محلن مفعول بھی رجلن مرفوع لفظان موصوف مرفوع کیوں فائل ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ رجلن نصب پر رجلانجر پر رجلن حَسَنُن جی اے راب بولو مرفوع لفظان صفت مشبہ مرفوع مرفوع کیوں کیونکہ یہ صفت ہے اور صفت پر وہ ہی عراب ہوتا ہے جو کس پر ہو محلن اگر یہ رجلن پر نصب ہوتا رجلن ہوتا تو یہاں بھی حسنن ہوتا اگر وہ رجلن ہوتا تو یہاں بھی کیا ہوتا حسنن ہوتا تو حسنن مرفوع لفظان صفت مشبہ اور صفت کا سیغہ آگیا اس کے لئے بھی کیا چاہیے فائل تو آگے غلامہ یاد رکھو ایک اور ذاتہ سمجھ لو فائل بھی مرفوع ہوتا ہے اور نائی فائل بھی مرفوع لہٰذا فیل کے بعد فیل اگر پہلا یا چوتھا سیغہ ہو کونسا پہلا یا چوتھا اور اس فیل کے بعد آگے کسی اسم پر رفع آ جائے تو سمجھ جانا یہ فائل یا نائی فائل ہے فیل کے آنے کے بعد آگے ہمیشہ سارے نصب آتے ہیں لیکن اگر کسی لفظ پر کیا رہا ہے رفع معلوم ہوا یہ کیا ہے فائل یا نائی فائل ہے اگر فیل معروف ہوا تو اس کو فائل بنا دینا اگر فیل مجھول ہوا تو اس لفظ کو نائی فائل بنا دینا تو یہاں بھی صفت میں بھی اسی طرح ہے صفت کے بعد یہ کیا رہا ہے مرفوع معلوم ہوا یہ اس کا فائل بنے گا غلام ہو تو غلام مرفوع لفظان مضاف مرفوع کیوں فائل ہے حسن کے لئے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں مرفوع لفظان مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے جس اسم کے ساتھ بھی کیا آج ہے زمیرے فیل نہیں فیل کے ساتھ زمیرے متوصل آئے وہ فائل کی بھی ہو سکتی ہے اور مفعول لیکن اسم کے ساتھ زمیرے متوصل آئے تو وہ ہمیشہ مضافلے ہوگی تو اسم مضاف ہوگا اور وہ زمیر مضافل ہے تو ہاں زمیر اعراب بولو مجرور محلن مضافلے بھئی مجرور میں تو اس پر پیش پڑ رہا ہوں رفع پڑ رہا ہوں غلامہ ہاں شعبہ یہ کہ آپ جواب میں کہیں یہ اس کی حرکت ہے اعراب نہیں کیونکہ یہ زمیر ہے اور زمیر پر تو اعراب ظاہر نہیں ہوتا یہ تو مبنی ہے یہ اس کی حرکت ہے جیسے زیدن زیدن کی زا پر کیا ہے زبر یہ زبر اعراب ہے اعراب تو آخر میں آتا ہے تو یہ زا کی حرکت ہے تو اسی طرح مبنی کے میں بھی جو ہے اس کی حرکت ہوگی ہاں زمیر مجرور محلن مضافلے مضافلے مل کر فاعل ہوا کس کے لئے حسانون کے لئے صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت صفت نہیں بن سکتی کیوں نہیں ربط نہیں دیا ربط ضرور دینا ہے شبہ جملہ کو جس سے بھی جوڑنا ہے کہ ربط کیا ہے ہاں حسانون کے اپنے اندر کیوں زمیر نہیں نکالی کیونکہ فاعل آگے اس میں ظاہر غلامہ آگیا اب اس کے اندر ہوا زمیر نہیں اگر آگے فاعل نہ ہوتا غلامہ تو پھر اسی کے اندر ہم زمیر نکالتے جیسے اوپر والی مثال میں رجلن عالمون تھا وہاں عالمون کے آگے کوئی اس میں ظاہر فاعل نہیں تھا تو اسی عالمون کے اندر ہمیں زمیر نکالنا پڑی یہاں بھی اسی طرح ہوتا اگر غلامہ آگے نہ ہوتا تو غلامہ کی ہاں زمیر یہ کس کو لوٹ رہی ہے غلامہ کی ہاں زمیر رجل کو یہ حسانون غلامہ اس سارے کو ہم صفت بنائیں گے کس کی رجل کی تو درمیان میں ربط ضروری تو ہاں زمیر کس کو راجے رجل کو اور زمیر مرجہ میں مطابقت ہے رجل بھی مفرد مذکر ہاں زمیر بھی مفرد مذکر تو یہ شبہ جملہ ہو کر صفت اور محصوب صفت مل کر فائل فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اب دیکھو دیکھو رجلن حسانون غلامہ ایسا آدمی حسانون غلامہ کہ اچھا ہے غلامہ اس کا غلام اب مجھے بتائیے یہ اچھا ہونا یہ صفت رجل کے اندر پائی جا رہی ہے یا اس کے غلام میں اچھا وہ آدمی ہے یا اس کا غلام ہے اس کا غلام تو دیکھو یہ حسانون یہ لفظوں میں صفت ہے رجل کی لفظوں میں کس کی صفت دیکھو رجل پر رفع تو حسان پر بھی کیا ہے رفع تو یہ لفظوں میں حسان جو ہے یہ لفظوں میں صفت ہے رجل کی لیکن معنی کے اعتبار صفت ہے غلام الرجل کی کس کے غلامہو کی یعنی غلام الرجل کی حاضر امیر رجل کو راجے ہے نا تو غلامہو کی اور تو اچھا کون ہے اس کا غلام تو جانی رجلن آیا میرے پاس ایسا آدمی حسانون غلامہو کہ اچھا ہے اس کا غلام تو حسانون لفظوں میں کس کی صفت رجل کی لیکن معنی کے اعتبار سے یہ کس کی صفت غلام الرجل کی یہ اچھا کون ہے وہ آدمی ہے یا اس کا غلام ہے تو حسانون لفظوں میں صفت کس کی رجل کی اور معنی میں صفت اس کے متعلق یعنی اس کے غلام کی غلامہو کی جگہ چاہے ابوہو لے آئیں جانی رجلن حسانون ابوہو پھر اسی طرح کر لیں ترکیب میرے پاس ایسا آدمی آیا حسانون ابوہو کہ اس کا باپ اچھا ہے تو دیکھو اچھا ہونے کی حسان لفظوں میں صفت کس کی رجل کی اور معنی میں صفت کس کی ابو الرجل بات سمجھ میں آگئی تو صفت بحالی ہی کسے کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے مطبور جانی رجلن عالمون یہ کونسی صفت ہے صفت بحالی ہی صفت بحالی ہی کسے کہتے ہیں وہ صفت جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے مطبوع میں وہ عالم کون ہے وہ آدمی ہے اور صفت بحالی متعلق ہی جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے مطبوع کے متعلق میں حسانون لفظوں میں صفت رجل کی اور معنی میں صفت اس کے غلام کی اس کے متعلق کی یا اس کے باپ کی اور باپ بھی اس کا متعلق ہے متعلق جس سے آدمی کا تعلق ہو کسی بھی قسم کا جیسے غلام ہو اس آدمی کا غلام معلوم ہو وہ آدمی مالک ہے اور غلام اس کا مملوک ہے دیکھو دونوں میں تعلق ہے کے نہیں یا ابوہو اس آدمی کا باپ دیکھو باپ اور بیٹے میں کیا ہے تعلق ہے تو کوئی بھی کسی بھی قسم کا تعلق ہوگا وہاں تو صفت بحالی ہی میں نے آسان لفظوں میں بتایا تھا صفت بحالی ہی لفظوں میں جس کی صفت ہو معنی میں بھی صفت بحالی ہی کسے کہتے ہیں جو لفظوں میں جس کی صفت ہو معنی میں بھی جانی رجل عالم یعالم لفظوں میں کس کی صفت رجل کی اور معنی میں بھی کس کی صفت رجل کی یہ عالم ہونا اسی کے اندر پایا جا رہا ہے اور صفت بحالی متعلق ہی کسے کہتے ہیں جو لفظوں میں صفت ہو ایک کی اور معنی میں صفت ہو اس کے متعلق رجل حسن غلام ہو یہ حسن لفظوں میں صفت کس کی رجل کی کیونکہ اس کے تابع ہے اس پر رفع تو اس پر بھی رفع لیکن معنی میں صفت کس کی غلام الرجل کی کیونکہ اچھا ہونے کا معنی کس میں ہے اس کے غلام میں یا اس کے باپ میں اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ صفت بحالی ہی اپنے مطبوع کے تابع ہوگی اپنے مطبوع کے مطابق ہوگی دس چیزوں میں توجہ ہے اپنے مطبوع کے مطابق ہوگی دس چیزوں میں کون کونسی دس چیزیں تاریف و تنکیر تذکیر و تانیس اور افراد تصنیہ جمع اور رفع نصب جر پھر دوہرائیں کہ صفت بحالی ہی دس چیزوں میں مطابق ہوگی اپنے مطبوع کے دو چیزیں پہلی دو کونسی تاریف و تنکیر موصوف معارفہ تو صفت بھی معارفہ موصوف نہ کیرا تو صفت بھی نہ کیرا اور دوسری دو چیزیں تذکیر و تانیس یعنی مذکر مونس ہونے میں اگر موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر موصوف مونس تو صفت بھی معنس ہوگی اور اگلی تین چیزیں افراد تصنیہ اور جمع یعنی مفرد تصنیہ جمع ہونے میں موصوف مفرد ہوگا تو صفت بھی مفرد موصوف تصنیہ ہوگا تو صفت بھی تصنیہ موصوف جمع ہوگا تو صفت بھی جمع اور آخری تین چیزیں کیا رفا نصب جر یعنی محصوف پر رفا تو صفت پر بھی رفا محصوف پر نصب تو صفت پر بھی نصب اور محصوف پر جر تو صفت پر بھی جر آئے گا جبکہ صفت بھی حال متعلق ہی وہ پانچ چیزوں میں اپنے مطبع کے مطابق ہوگی پانچ چیزوں میں کون کون سی تعریف و تنکیر میں اگر محصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی اگر محصوف نکیرہ ہوگا تو صفت بھی نکیرہ اور باقی تین چیزیں رفا نصب اور جر رفا نصب اور یعنی محصوف پر رفا ہے تو صفت پر بھی رفا محصوف پر نصب تو صفت پر بھی نصب محصوف پر جر تو صفت پر بھی جر اور پانچ چیزوں میں مطابقت نہیں ہوگی کون سی پانچ چیزیں پہلی دو کیا ہاں جس میں مطابقت نہیں ہوگی تذکیر و تانیس کس میں تذکیر و تانیس میں یہاں موصوف کے ساتھ مطابقت نہیں ہوگی توجہ ہے موصوف آیا ادھر دیکھئے موصوف کے بعد صفت بحال متعلق ہی آ رہی ہے یہ صفت بحال متعلق ہی موصوف کے مطابق نہیں ہوگی مذکر مونس ہونے میں موصوف مذکر ہو تو ضروری نہیں یہ بھی مذکر ہو موصوف مونس ہو تو ضروری نہیں یہ بھی مونس ہو بھئی کیوں وجہ آپ سمجھ لیں پھر آسان ہے بھئی کیوں نہیں ہوگی مذکر مونس ہونے میں یا اپنے محصوف کے مطابق وجہ یہ کہ یہ صفت بحال متعلقی ہی ہے اور صفت بحال متعلقی ہی کا فائل یا نائی فائل ضمیر آتی ہے یا اس میں ظاہر آتا ہے اس میں ظاہر کیا آتا ہے ہمیشہ اس میں ظاہر آتا ہے یہ غلامہ کیا ہے اس میں ظاہر یہ ابوہ کیا ہے اس میں ظاہر جبکہ پیچھے تھا رجل عالم وہاں عالم کے اندر کیا نکالی تھی ضمیر تو یہ جو صفت بحال متعلقی ہی ہوتی ہے اس کا فائل یا نائی فائل ہمیشہ آگے کیا آئے گا اس میں ظاہر اور جب کسی فیل کا فائل یا نائی فائل اس میں ظاہر ہو تو فیل کو اس کے مطابق لاتے ہیں کیا مانا پہلا یا چوتھا سی غیل آنا ہے لیکن لائیں گے کونسا مذکر کے لئے مذکر اور مونس کے لئے مثلا میں ظاہر ان کو فائل بنانا چاہتا ہوں ذربہ کے لئے تو ذربہ لاؤں گا یا ذربت لاؤں گا کیوں کیونکہ ذہت مذکر ہے اچھا اور میں ہند لانا چاہتا ہوں ہند وارت کا نام تو ذربہ لاؤں گا یا ذربت اب ذربت لاؤں گا کیونکہ یہ ہند کیا ہے مونس تو دیکھو یہاں پر بھی صفت بحال متعلق ہی اس کے اندر آگے فائل یا نائی فائل کیا آ رہا ہے توجہ ہے صفت بحال متعلق ہی پہلے کون آیا موصوف پھر آئی صفت اور پھر آگے اس میں ظاہر کیا آئے گا فائل یا نائی فائل تو یہ جو صفت ہوگی یہ اپنے فائل کے اعتبار سے مذکر یا مونس ہوگی موصوف کے اعتبار سے نہیں آگے فائل اگر کیا ہوا مذکر تو اس کو کیا لائیں گے مذکر اگر وہ مونس ہوا تو اس کو کیا لائیں گے جیسے یہ جو مثال آئی تھی جانی رجلن حسنن ابوہ حسنن ابوہ ابوہ کی جگہ اگر امہ ہوتا کیا ہوتا امہ مذکر مونس ام ماں کو کہتے ہیں مونس تو اس کے لئے پھر حسنن نہ کہتے پھر حسانتن کہتے کیا کہتے کہ امہ مونس تو صفت کو بھی اس کے مطابق کیا لے آتے مونس تو بارت یوں بنتی جانی رجلن حسانتن امہ جانی رجلن حسانتن وجہ سمجھ میں آئی کہ تذکیر و تانیس میں صفت بحال متعلق ہی اپنے موصوف کے مطابق نہیں ہوگی بلکہ کس کے مطابق ہوگی اپنے فائل کس کے اپنے فائل یا نائی فائل اگر وہ مذکر ہوا تو یہ صفت بھی کیا لے آؤ مذکر اگر وہ مونس ہوا تو اس کو بھی کیا لے آؤ اس میں موصوف کو نہ دیکھنا موصوف مذکر اور مونس جیسا بھی ہو اس سے غرض نہیں اس لئے کیونکہ لفظوں میں بے شک موصوف کی صفت ہے لیکن معنی میں اپنے فائل کی یعنی اس کے مطالق کی صفت ہے بات سمجھ میں آگئی ہاں اب اس کو دہرائیں کس چیز میں مطابقہ ضروری نہیں صفت بحال متعلق ہی میں مذکر مونس ہونے میں کیوں نے مطابقہ ضروری پھر کس کے ساتھ مطابقہ ضروری ہے اپنے فائل حاصل پھر سن لو تو صفت بحال متعلق ہی وہ لفظوں میں تو صفت ہوتی ہے موصوف کی لیکن معنی میں صفت ہوتی ہے اس کے متعلق کی اور آگے اس کا فائل اس میں ظاہر آ رہا ہوتا ہے تو تذکیر و تانیس میں یہ اپنے فائل کے مطابق ہوگی اگر وہ مذکر ہوا تو اس صفت کو کیا لائیں گے مذکر اگر وہ مؤنس ہوا تو اس کو مؤنس لائیں گے تو معلوم ہوا تذکیر و تانیس میں یہ صفت اپنے موصوف کے مطابق نہیں ہوگی یعنی ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے مطابقت ویسے ہو جائے لیکن دیکھنا اپنے فائل یعنی فائل کود ہے دوسرا افراد تصنیہ اور جامع میں اس کا موصوف مفرد ہے یا تصنیہ ہے یا جامع تو صفت کو بھی آگے لیکن صفت کون سی ہے توجہ ہے صفت بحال متعلق ہی اس میں انہوں نے کیا بتایا کتنی چیزوں میں مطابقت ضروری ہے پانچ چیزوں میں مطابقت کون سی پہلی دو تعریف و تنکیر معرفہ نکیرہ میں اس کی طرح لے آؤ اور اعراب میں بھی اس کی طرح ہو لیکن تذکیر و تانیس میں بھی کس کو دیکھنا ہے فائل لعنائی فائل کو دیکھنا ہے اور اسی طرح مفرد تصنیہ جمع ہونے میں بھی کس کو دیکھنا ہے کیا مانا فائل اگر اس میں ظاہر ہو فائل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد رہے گی یہ ہمیشہ آگے جو اس میں ظاہر ہے چاہے وہ مفرد تصنیہ جمع اس کو نہیں دیکھنا کیونکہ وہ ہے تو اس میں ظاہر مثلا دیکھو جانی رجل حسن غلام توجہ ہے جانی رجل حسن غلام حسن مفرد تصنیہ جمع مفرد اور غلام وہ اس میں ظاہر ہے اور جب اس میں ظاہر فائل ہو تو فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں اسی طرح صفت کے سیغے کو بھی ہمیشہ کیا رکھتے ہیں تو غلام فائل ہے اس کی جگہ تصنیہ لے غلام غلام کی تصنیہ کیا غلام اور پھر حاز امیر کی طرف اضافت کریں گے تو نون گر جائے گ غلام تو حسن اب بھی مفرد رہے گا آپ سے کوئی پوچھے یہ غلام مرفوع کیوں آپ کیا کہیں گے یہ فائل ہے کس کے لئے حسن کے لئے حسن تو مفرد ہے اور غلام تو تصنیہ ہے کیا جواب دیں گے غلام اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر جب فائل یا نائی فائل ہو تو فیل یا صفت کو کیا رکھتے ہیں تو حسن مفرد ہی رہے گا چاہے آگے غلام مفرد آجائے چاہے تصنیہ آئے چاہے جمع جمع لے آو جانی رجل حسن غلمان ہو دیکھا یہ غلمان کیا ہے غلام کی جمع اور دیکھو یہ جمع ہے لیکن حسن مفرد ہے تو معلوم وہ صفت بھی حال متعلق ہی وہ ہمیشہ مفرد رہے گی تصنیہ یا جمع نہیں ہوگی اور نیز تذکیر و تانیز میں یہ اپنے فائل کے مطابق ہوگی فائل اگر مذکر تو یہ صفت بھی مذکر اگر وہ فائل معنیس تو صفت بھی وجہ سمجھ میں آگئی اور پھر انہوں نے آخر میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ جملہ ہوتا ہے یہ بھی کبھی کبھار نکیرہ کی صفت بنتا ہے توجہ ہے جملہ بھی کبھی کبھار نکیرہ کی صفت بنتا ہے اور میں نے بتایا تھا جملہ جو جب بھی کسی چیز سے جوڑیں درمیان میں کیا ضروری ربط ضروری جیسے شبہ جملہ کو کسی چیز سے جوڑنا ہو تو ربط ضروری اسی طرح جملے کو بھی جب کسی چیز سے جوڑنا ہو تو ربط ضروری ہے تو اسی لئے انہوں نے مثال کیا دی تھی جانی رجل ابوہ عالم جا فیل نون وقای یازمیر منصوب محل رجل مرفو لفظان موصوف ہے اور ابوہ عالم یہ پورا جملہ اس کی صفت بن رہا ہے اور اس پورے جملے میں ابوہ ہے مبتداء اور عالم ہے اس کی خبر اس کی ترکیب میں ایک دو باتیں ذرا سمجھ لیں ترکیب دیکھو جا فیل نون وقای یازمیر منصوب محل مفول بھی توجہ ہے رجل مرفو لفظان موصوف مرفو کیوں ہے فائل ہے یہ فائل لیکن ابھی موصوف کہو کیونکہ آگے صفت کو جوڑ کر ہم اسے فائل بنائیں گے تو رجل مرفو لفظان موصوف آگے ابوہ ترکیب پہ نظر ہے بھئی گزشتہ سبق کے بالکل آخر میں یہ مثال آئی تھی ابوہ مرفو لفظان موزاف مرفو کیوں یہ مبتدا ہے یہ کیا ہے پورا جملہ صفت بنے گا صرف ابوہ صفت نہیں ہے ابوہ عالم پورا جملہ صفت ہے رجل کی تو ابوہ مرفو لفظان موزاف مرفو کیوں مبتدا حاز امیر مجرور محلن مزاف جو کس کو راجے رجل دیکھا یہ موصوف سے ربط دے دیا ہم نے تو مزاف اپنے مزاف مزاف سے مل کر مبتدا مبتدا صفت نہیں پورے جملے کو صفت بنائیں گے یہ مبتدا عالم مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے شاہ باش ابوہ کو لوٹانا ہے کیونکہ یہ خبر ہے ابوہ کی اور خبر کو مبتدا سے جوڑتے ہیں یہ ضمیر رجل کو نہیں لوٹانی کیونکہ عالم یہ رجل کی صفت نہیں ہے ابوہ عالم پورا جملہ اس کی صفت ہے تو عالم ان کے اندر ہوا ضمیر کس کو لوٹاؤ ابوہ کو تو عالم ان سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر کس کے لئے مبتدا اور ہر ربط دیا یا نہیں دیا آپ نے ربط دے دیا تو پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر تو یہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت کیس کی رجل کی اور ربط دیا یا نہیں دیا ربط ابوہ کی حاضر میر ربط دے رہی ہے تو یہ صفت موصوف صفت مل کر فائل ہے جاء کے لئے فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فائل خبر دیکھو جس چیز سے جوڑنا ہے اس کے ساتھ ربط دے رہے ہیں ابوہ عالم یہ پورا جملہ صفت ہے رجل کی لہذا اس کے اندر کوئی ضمیر چاہیے تھی جو ربط دے رجل سے تو ابوہ کے لئے وہ ضمیر لے آئے اس کے ساتھ یہ ضمیر لے آئے یہ ضمیریں ویسے نہیں لارہے یہ ربط کے لئے لاتے جا رہے ہیں ہر ہر مثال میں یہ ضمیر لارہے ہیں کس لئے ربط دینے کے لئے تو ابوہ کی ہا ضمیر نے رجل سے ربط دیا اور عالم ان کے اندر جو ہوا ضمیر تھی اس نے کسے ربط دیا ابوہ سے کیونکہ وہ خبر ہے کیونکہ وہ خبر ہے کس کے لئے ابوہ کے لئے اور خبر کو کسے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو حاصل کلام یہ کہ جملہ یا شبی جملہ کو جس سے جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری ہے بات سمجھ میں آگئی یہاں ایک اور بڑی قیمتی بات یاد رکھیں یاد رکھو صفت کے سیغے کو اگر متقلم کی ضمیر سے یا مخاطب کی ضمیر سے جوڑیں تو اس میں وہی ضمیر نکالنا اس میں مثلا انا قائم انا قائم تو یہ انا مرفو محلن یہ ہے مبتدہ اور قائم یہ خبر ہے اور خبر کو کسے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو اس قائم کے اندر آپ نے انا ضمیر نکالنی ہے ہوا ضمیر نہیں کونسی ضمیر نکالنی ہے تو قائم مرفو لفظ اس میں فائل اس کے اندر انا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل اور اگر آپ سے کوئی پوچھے اس انا ضمیر کا مرجع کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ متقلم کی ضمیر ہے اور مرجع صرف کس ضمیر کا ہوتا ہے غائب کا ہوتا ہے تو یہاں جو ربط آئے وہ ربط کی دوسری صورت آگئی انا قائم یہ قائم کو کس سے جوڑ رہے ہیں انا سے یہ ربط کی دوسری قسم آگئی کہ جس لفظ سے آپ جملہ شب جملہ کو جوڑ رہے ہوں وہ لفظ خود ہی اس کے اندر آ جائے تو قائم کو کس سے جوڑ رہے ہیں انا سے اور قائم کے اندر بھی انا آگیا یہاں پر قائم کے اندر کیا نکالیں گے یہاں قائم میں کیا نکالیں گے متقلم اور مخاطب کی ضمیر سے جب صفت کے صغے کو آپ جوڑیں تو صفت کے صغے میں غائب کی ضمیر نہ نکال نکال وہی جس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں انا سے جوڑ رہے ہیں تو صفت کے صغے میں بھی وہی ضمیر نکال ایک آخری چھوٹی سی بات ترکیب کی یاد رکھیں یاد رکھیں جو فیل کے اندر علف اور واو آتے ہیں یہ ضمیریں ہیں زاربہ زاربہ دیکھو علف آگیا زاربو واو آگیا یہ فیل کے اندر جو علف اور واو آتے ہیں یہ ضمیریں ہیں زاربہ یہ تسنیہ کی ضمیر ہے تسنیہ مذکر غائب اور زاربو یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے توجہ ہے جو سیغہ ہو وہی ضمیر بول دیا کرو زاربہ کونسا سیغہ تسنیہ مذکر غائب تو یہ علف بھی کونسی ضمیر ہے تصنیہ مذکر غائب کی زارابو یہ کونسا سی غا جمع مذکر غائب تو یہ واؤ بھی جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے اسی طرح فعل مذارے میں کر لیں یزربو یزربانی یہ نون تو اعرابی ہے لیکن یہ علف کیا ہے ضمیر ہے یزربونا یہ نون تو اعرابی ہے لیکن یہ واؤ کیا ہے ضمیر تو یاد رکھو فعل کے اندر جو علف اور واؤ آئیں وہ تصنیہ اور جمع کی ضمیریں ہیں لیکن صفت کے سیغوں میں جو علف اور واؤ آ جائیں وہ ضمیریں نہیں ہیں وہ صرف تصنیہ اور جمع کی علامتیں ہیں زارابا اس کے اندر علف کیا ضمیر زارابو اس کے اندر یہ واؤ کیا ضمیر لیکن قائم قائمانی قائمانی میں یہ جو علف ہے یہ ضمیر نہیں یہ صرف تصنیہ کی علامت ہے یہ بتلا رہا ہے کہ یہ لفظ تصنیہ ہے مفرد نہیں ہے جمع نہیں ہے قائمون اس میں واؤ آیا لیکن یہ واؤ صرف جمع کی علامت ہے یہ ضمیر نہیں تو صفت کے سیغوں میں جو علف اور واؤ آئیں وہ ضمیریں ہیں یا تصنیہ اور جمع کی علامتیں ہیں اور فیل میں جو علف اور واؤ آئیں وہ ضمیریں ہیں اچھا دلیل ساتھ یاد رکھو پھر آپ کو یہ بات بھولے گی نہیں یہ جو صفت کے سیغیں ہیں دیکھو حالت رفی میں کہتے ہیں قائمانی حالت نسبی جری میں کیا کہیں گے قائمانی وہ علف یا سے بدل گیا معلوم ہوا یہ ضمیر نہیں تھی اگر یہ ضمیر ہوتی تو اس نے یا سے نہیں بدلنا تھا کیونکہ ضمیر تو مبنی ہوتی ہے مبنی کی تو حالت بدلتی نہیں قائمونہ اس کو حالت نسبی جری میں لے جائیں قائمینہ دیکھو وہ کس سے بدل گیا یا سے معلوم ہوا یہ ضمیر نہیں تھی اگر یہ ضمیر ہوتی تو یہ یا سے کبھی نہ بدلتی کیونکہ ضمیر تو مبنی ہوتی ہے اور مبنی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی دلیل سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں دوم تاکید و او تابعیست کہ حال مدبوع را مقرر گردانت در نسبت یا در شمول تا سامع را شک نہ ماند و تاکید بر دو قسم است لفظی و معنوی تاکید لفظی بتکرار لفظ است چون زیدن زیدن قائمون و ضربا زربا زیدن و ان ان زیدن قائمون و تاکید معنوی بہشت لفظ است نفس و عین و کلا و کلتا و کلن و اجمع و اکتع و ابتع و ابصع آج دوسرا تابع آگیا بھئی دوسرا تابع کا نام ہے تاکید بھئی تاکید تاکید کا معنی ہے پکا کرنا پختا کرنا تاکید کا کیا معنی ہے پختا کرنا پکا کرنا تاکید اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے بعد ایک اور لفظ آ کر اس کو پکا کر دیتا ہے اس کو پختا کر دیتا ہے اور پھر یہ پکا یا پختا کرنا کبھی نسبت میں ہوتا ہے اور کبھی شمول میں یہ پکا اور پختا کرنا کس میں ہوگا کبھی نسبت میں ہوگا اور کبھی شمول میں میں تفصیل بیان کرتا ہوں بس آپ باتیں غور سے سنتے رہیں تو تاکید وہ ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کو پکا کرتا ہے اس کو پختا کرتا ہے نسبت میں یا شمول میں نسبت میں مثلا دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی مثلا میں کہتا ہوں جانی امیر المؤمنین میرے پاس حضرت امیر المؤمنین تشریف لائے سننے والے کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ بھئی امیر المؤمنین خود نہیں آئوں گے وہ تو بڑے مصروف آدمی ہیں اور بڑے آدمی ہیں اور مصروف بھی ہیں انہوں نے اپنے کسی خاص آدمی یا اپنے سیکرٹری کو بھیج دیا ہوگا لیکن امیر المؤمنین کا سیکرٹری یا خاص آدمی بھی آ گیا تو یوں سمجھو کون آ گیا امیر المؤمنین ہی آ گئے تو آئے تو امیر المؤمنین نہیں ہیں ان کا قریبی آدمی یا سیکرٹری آیا ہے لیکن اس کو تعبیر کس سے کر دیا کہ کون آئے ہیں امیر المومنین یہ اس جملے سے وہم پیدا ہو سکتا ہے کون سے جملے سے جانی امیر المومنین میرے پاس کون آئے امیر المومنین سننے والے کے ذہن میں یہ وہم آ سکتا ہے لہٰذا میں جب یہ جملہ بولا تو میں نے ساتھ ہی اس وہم کو بھی ختم کر دیا اور میں نے یوں نہیں کہا جانی امیر المومنین کیونکہ اس جملے سے تو وہم آ سکتا ہے ہو سکتا ہے امیر المومنین نہ آئے ہوں تو میں نے جملہ یوں بولا جانی امیر المؤمنین امیر المؤمنین دو دفعہ امیر المؤمنین کہا یہ جو دوسری دفعہ امیر المؤمنین آیا اس نے پہلے امیر المؤمنین کو پکا کر دیا اور بتلا دیا کہ یہ جو امیر المؤمنین کا لفظ میں نے بولا ہے یہ کسی غلطی یا مجاز کی وجہ سے نہیں بلکہ حقیقت میں کون آئے تھے دیکھو اس میں مجاز کا بھی احتمال ایک لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے ایک مجازی معنی مثلا شیر شیر اردو میں کس کو کہتے ہیں جنگلی درندے کو لیکن مجازن کس کو کہہ دیتے ہیں بہادر آدمی کو بھی تو ایک لفظ کا حقیقی معنی آتا ہے اور ایک مجازی معنی تو یہاں پر بھی امیر المومنین کا حقیقی معنی تو کیا امیر المومنین کی اپنی ذات اور اس کا مجازی معنی کیا کہ ان کا کوئی قریبی آدمی یا ان کا سیکریٹری مراد لے لیں اور اسی کو کیا کہہ دیں امیر المومنین تو یہاں پر اس میں مجاز کا بھی احتمال تھا کہ امیر المومنین سے ہو سکتا ہے وہ نہ مراد ہوں بلکہ ان کا قریبی آدمی یا ان کا سیکریٹری مراد ہو نیز غلطی کا بھی احتمال ہے سننے والا سمجھے گا کہ شاید کہیں زبان سے غلطی سے امیر المومنین کہہ دیا ہے کوئی اور بڑا آدمی آیا ہوگا یا زید بکر وغیرہ کسی کی بات کرنے لگے تھے یہ زبان سے کیا نکل آیا غلطی سے امیر المومنین نکل آیا تو اس میں اس کلام میں غلطی کا بھی احتمال یعنی سننے والا سننے والا وہم کر سکتا ہے کہ شاید بولنے والے سے غلطی ہو گئی یا یہاں حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے تو جب میں نے دوسری دفعہ امیر المومنین کا لفظ ساتھ ملا دیا اور جملہ یوں کہا جانی امیر المومنین امیر المومنین تو اس دوسری دفعہ جو امیر المومنین کا لفظ آیا اس نے پہلے لفظ کو پکا کر دیا اس کو پختہ کر دیا اور بتلا دیا کہ جو امیر المومنین کو میں نے ذکر کیا ہے یہ غلطی سے نہیں کیا اور نیز یہ بتلا دیا کہ امیر المومنین سے امیر المومنین ہی مراد ہیں ان کا کوئی قریبی آدمی یا سیکیریٹری مراد نہیں تو دیکھا جانی امیر المومنین میں نے آنے کی نسبت کی ہے کس کی طرف امیر المومنین کی طرف اس دوسرے امیر المومنین نے اس نسبت کو پکا کر دیا جانی امیر المومنین میں نے آنے کی نسبت کس کی طرف کی امیر المومنین کی طرف سننے والے کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ کیا ہوئی ہے غلطی لیکن جب دوسرا امیر المومنین میں لایا اس نے غلطی کے وہم کو دور کر دیا بتلا دیا کہ میں نے غلطی سے نہیں کہا امیر المومنین سے امیر المومنین ہی مراد ہیں یاد سننے والے کے ذہن میں کیا آ سکتا تھا امیر المومنین نہیں آئے ہوں گے وہ تو بڑے مصروف آدمی ہیں بڑے آدمی ہیں تو ہو سکتا ہے کون مراد ہو ہو سکتا ہے ان کا قریبی آدمی ہے سیکرٹی مراد ہو لیکن جب میں دوسری دفعہ امیر المومنین لائے اس نے آ کر پہلے امیر المومنین کو کیا کر دیا پکا کر دیا بات سمجھ میں آ گئی کہ معلوم ہوا کہ یہ جو آنے کی نسبت امیر المومنین کی طرف کی ہے کہ کون تشریف لائے ہیں امیر المومنین یہ جو آنے کی اور تشریف لانے کی نسبت میں حضرت امیر المومنین کی طرف کر رہا ہوں یہ کوئی غلطی یا مجاز کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حقیقت میں امیر المومنین ہی مراد ہیں توجہ ہے تو تعقید کسے کہتے ہیں وہ تابع ہے جو مطبوع کے حال کو پکا کرے کیا کرے نسبت میں کس چیز میں کیسے جانی امیر المومنین یہ جاہ کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف امیر المومنین کی طرف تو دیکھو ایک امیر المومنین میں پہلے لائیا ایک دوسرا امیر المومنین لائیا یہ پہلا امیر المومنین ہے مطبوع اور دوسرا ہے تابع یاد رکھو ایک ہی لفظ جب دو دفعہ ذکر کیا جائے تو ثانی کو تاقید کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تاقید کہتے ہیں اور پہلے کو کہیں گے مؤکد کیا کہیں گے جیسے موصوف اور صفت تھے اسی طرح یہاں مؤکد اور تاقید ہیں جو اعراب مؤکد پر ہوتا ہے وہی اعراب تاقید پر بھی ہوتا ہے تو جب میں نے کہا جانی امیر المومنین امیر المومنین دو دفعہ کہا تو پہلا امیر المومنین وہ ہے مطبوع یعنی وہ ہے مؤکد اور دوسرا امیر المومنین وہ کیا ہے تابع ہے اور وہ تاقید ہے اور پہلے پر جو اعراب تھا امیر المومنین راہ پر رفع تھا اسی طرح ثانی میں بھی کیا ہے راہ پر رفا ہے امیر المومنین کی راہ پر رفا ہے اسی طرح ثانی میں بھی امیر المومنین کی راہ پر رفا ہے تو یہ جو ثانی امیر المومنین لیا اس نے پہلے امیر المومنین کو کیا کر دیا پکا کر دیا کس چیز میں یہ جو آنے کی نسبت ہو رہی تھی کس کی طرف امیر المومنین کی طرف اس میں پکا کر دیا کہ آئے امیر المومنین ہی ہیں ان کا کوئی قریبی آدمی ہے ان کا سیکرٹری نہیں آیا دیکھا تو عقید کسے کہتے ہیں وہ تابع ہے وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کو پکا کرے کس چیز میں نسبت میں یعنی جو نسبت مطبوع کی طرف ہو رہی ہے اس میں اس کو جانی آئے کون آئے امیر المومن تو آنے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے امیر المومنین کی طرف اس ثانی امیر المومنین کے لفظ نے آ کر پہلے امیر المومنین کو کیا کر دیا پکا کر دیا کہ یہ جو آنے کی نسبت امیر المومنین کی طرف ہو رہی ہے یہ امیر المومنین ہی کی طرف ہے وہ ہی مراد ہیں یہاں کوئی غلطی نہیں ہوئی یہاں ان کا کوئی قریبی آدمی مراد نہیں ہے اور کبھی کبار یہ جو تاقید ہے شمول کے اندر مطبوع کو پکا کرتی ہے کبھی کبار کیا کرتی ہے تاقید شمول میں پہلا کیا تھا کس میں پکا کیا تھا مطبوع کو نسبت میں یعنی وہ جو فیل کی نسبت ہو رہی تھی اور اب شمول دیکھو اس کی بھی وضاحت مثال سے ہوگی مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جانی القوم آئے میرے پاس وہ لوگ ایک خاص جماعت مثلا درجہ اولہ والے مراد ہیں درجہ اولہ والے دس افراد ہیں دس طلبہ ہیں تو میں نے کہا القوم دیکھو علی فلام لائے ان کی طرف اشارہ ہے وہ لوگ وہ طلبہ تو میں نے کیا کہا جانی القوم میرے پاس وہ لوگ آئے تو وہ لوگوں سے وہ کتنے افراد ہیں دس حقیقی معنی تو یہ ہے کہ دس کے دس آگئے حقیقی معنی کیا دس کے دس آگئے لیکن عموماً بول چال میں جب اکثر اکثر افراد آ جائیں تو بھی اس کو کل کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں مثلاً وہ تو ہیں دس ان میں سے ساتھ آئے میرے پاس چھے یا ساتھ اور چھے اور ساتھ کیا ہیں آدھے سے زیادہ ہیں یعنی اکثر ہیں کیا ہیں تو اکثر آگئے تو میں نے کہہ دیا کہ میں نے یوں ہی کہہ دیا کہ گویا سارے ہی آگئے توجہ ہے یا دوسری مثال لے لو جانی طلبہ تُدرجہ تِل اولہ جانی طلبہ تُدرجہ تِل میرے پاس درجہ اولہ والے طالب علم آئے اور درجہ اولہ والے کتنے ہیں مثلاً دس ہیں تو اب سننے والے کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ دس کے دس نہیں آئے ہوں گے لیکن آدھے سے زیادہ یعنی اکثر آگئے چھے ساتھ یا آٹھ آگئے اور اکثر آگئے تو یوں سمجھو گویا سارے ہی آگئے اس لیے یوں کہہ دیا جانی طلبہ تُدرجہ تِل اولہ کہ درجہ اولہ والے طلبہ آگئے تو اس کے ذہن میں شک آسکتا ہے کہ شاید سارے نہیں آئے ہوں گے اکثر آگئے ہوں گے جانی طلبہ تُدرجہ تِل اولہ کلُہم سارے کے سارے یہ کلُہم نے کیا کیا درجہ اولہ کے طلبہ کی یہ تاقید آگئی اس نے ان کو پکا کر دیا اور بتلا دیا کہ سارے مراد ہیں اکثر مراد نہیں ہیں یا میں کہتا ہوں جانی القوم آئے میرے پاس وہ لوگ تو سننے والے کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ دس کے دس نہیں آئے ہوں گے چھے ساتھ یا آٹھ آگئے ہوں گے یا نو آگئے ہوں گے تو اس کو کس کے سب کے ساتھ تعبیر کر دیا کس کے ساتھ جو وہ لوگ میرے پاس آئے تو اس کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ سارے نہیں آئے ہوں گے اکثر آگئے ہوں گے تو اس کو جانی القوم کہہ دیا تو وہ آگے بولنے والا کیا کرتا ہے وہ اس کا علاج ابھی سے کرتا ہے کہ کلُہم کا لفظ ساتھ ذکر کرتا ہے تاکہ بتلا دے کہ یہ جو میں نے القوم کا لفظ بولا اس سے اکثر مراد نہیں ہے بلکہ ان کے سارے یعنی یہ ساروں کو شامل ہے ساروں کو تو دیکھا یہ شمول کا فائدہ دیا کس نے کلُہم نے جانِ القومو کلُہم آئے میرے پاس وہ لوگ کلُہم سارے کے سارے تو اس نے کس چیز کا فائدہ دیا کلُہم نے شمول کا کہ سارے افراد کو شامل ہے یعنی میں نے القوم کا لفظ بولا تھا میں نے کیا لفظ بولا تھا یا میں بولنا چاہتا ہوں تو سننے والے کے ذہن میں وہاں آ سکتا ہے کہ القوم کا لفظ بولا وہ لوگ لیکن سارے نہیں مراد ہوں گے کیا مراد ہوں گے اکثر لیکن جب میں نے کلُہم اس کی تاکید ذکر کر دی تو اس نے کیا فائدہ دیا شمول کا فائدہ دیا کہ یہ لفظ اپنے تمام افراد کو شامل ہے کوئی بھی باقی نہیں اکثر مراد نہیں ہے یا میں نے کہا جَعَنِ تُلَبَةُ الدَّرْجَةِ الْاُولَى درجہ اولَا والے میرے پاس آئے اور ساتھ کیا کہا کُلُہم جَعَنِ تُلَبَةُ الدَّرْجَةِ الْاُولَى کُلُہم اس کُلُہم نے کیا بتلایا کہ درجہ اولا والے طلیبہ ذکر کی ہے اس سے اکثر مراد نہیں ہے بلکہ یہ سارے افراد کو شامل ہے یہ لفظ اپنے سارے افراد کو شامل ہے اس کلہم نے کیا فائدہ دیا کہ القوم کا لفظ میں نے بولا توجہ القوم کا لفظ ہے مطبوع اور کلہم ہے اس کی تاقید یا یوں کہیں القوم کا لفظ ہے مؤکد اور مطبوع اور کلہم کا لفظ ہے اس کی تاقید اور یہ اس کے تابع ہے جو مطبوع پر اعراب آتا ہے وہی اعراب تابع پر بھی آتا ہے تو القوم کا لفظ کیا مؤکد اور کلہم کا لفظ تاقید اس کلہم کے لفظ نے کیا فائدہ دیا شمول کا کس چیز کا اس نے شمول کا فائدہ دیا اس نے یہ بتلایا کہ یہ لفظ اپنے سارے افراد کو شامل ہے یہ لفظ القوم میں نے کیا بتایا کہ بعض اوقات لفظ ذکر کیا جاتا ہے اور اکثر افراد مراد لے لئے جاتے ہیں جان القوم وہ لوگ میرے پاس آئے اکثر بھی آئے ہوں تو لوگ کہہ دیتے ہیں جان القوم میرے پاس وہ لوگ آئے تھے آپ بھی عام بولچال میں استعمال کرتے ہیں کسی جماعت میں سے یا کسی میں سے اکثر آ جائیں تو آپ کہتے ہیں وہ درجے والے آئے تھے یا فلان لوگ آئے تھے اکثر جب آ جائیں تو یہاں پر بھی سننے والے کے ذہن میں وہاں ماہ سکتا ہے کہ القوم کا لفظ بولا اور یہ کتنے افراد کو شامل ہے دس لیکن دس کے دس نہیں آئے ہوں گے چھ سات یا آٹھ یا نو آگئے ہوں گے لیکن القوم کی تاقید کیا ہے جان القوم و کلہم اس کلہم نے کس کا فائدہ دیا شمول کا کس کا شمول کیا مانا یہ بتلایا کہ یہاں القوم سے اس کے سارے افراد مراد ہیں یعنی یہ اپنے سارے افراد کو شامل ہے صرف اکثر کو نہیں بلکہ سارے تو دیکھو یہ شمول کا فائدہ دیا تو تاقید کسے کہتے ہیں ایسا تابع جو اپنے مطبوع کو پکا کرے کس چیز میں نسبت میں یا شمول میں توجہ ہے تاقید ایسا تابع ہے دوہرہ و بیزوان سے تاقید ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کو پکا کرے اس کو پختہ کرے کس چیز میں نسبت میں یا شمول میں دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں دوم تاقید توابع میں سے دوسرا جو ہے وہ تاقید ہے وَأُوْ تَابِعِسْتِ اور وہ وہ تابع ہے کہ حال مطبوع رہا مقرر گرداند کہ جو مطبوع کی حالت کو مقرر گرداند اس کو پکا کر دے پکا کر دیتا ہے اس کو مضبوط کر دیتا ہے در نسبت کس کے اندر نسبت میں یا در شمول یا شمول میں تا سامع رہ شک ناماند تاکہ سننے والے کو شک نہ رہے jیسے اگر میں صرف یہ کہتا جانی امیر المومنین تو سننے والے کو شک ہو سکتا تھا کہ امیر المومنین خود نہیں آئے ہوں گے بلکہ کوئن کا قریبی ہے سیکیرٹری آیا ہوگا لیکن دوسرا امیر المومنین جب میں لایا اس نے امیر المومنین کو پکا کر دیا کہ امیر المومنین سے امیر المومنین ہی مراد ہیں تو اور کس چیز میں پکا کیا نسبت میں وہ جو نسبت آنے کی کی جا رہی تھی امیر المومنین کی طرف اس نسبت میں اس کو پکا کر دیا کہ امیر المومنین سے امیر المومنین ہی مراد ہیں یا اپنے مطبوع کو پکا کرے گا تاقید کس چیز کے اندر شمول میں جہاں اس کے افراد زیادہ ہوں مثلا میں نے کہا جا انی القوم میرے پاس وہ لوگ آئے سننے والے کو شک ہو سکتا تھا کہ سارے نہیں آئے ہوں گے بلکہ اکثر آئے ہوں گے تو آگے کل لہم نے کیا کیا اس کے شک کو دور کر دیا اور بتلایا کہ القوم کا لفظ یہاں پر اپنے سارے افراد کو شامل ہے یہاں اکثر مراد نہیں ہے بلکہ سارے مراد ہیں تو کہتے ہیں تاقید و او تابع اس تاقید و او تابع ہے کہ حال مطبوع را مقرر گردانت جو مطبوع کے حال کو یعنی اس کی حالت کو پکا کر دیتا ہے در نسبت یا در شمول نسبت میں یا شمول میں تا سامع را شک نہ ماند یہاں تک کہ سننے والے کو شک نہیں رہتا و تاقید بر دو قسم اور تاقید دو قسم پر ہے لفظی و معنوی ایک تاقید لفظی ہے اور ایک تاقید معنوی یاد رکھو تاقید لفظی یہ ہے کہ آپ بعین ہی اسی لفظ کو دوبارہ لے آئیں جانی امیر المومنین امیر المومنین دیکھو اسی امیر المومنین کے لفظ کو میں دوبارہ لے آیا یہ ہے تاقید لفظی کیا ہے اور تاقید معنوی وہ آپ کو بتائیں گے آٹھ نو لفظ ہیں کلو ہے عینن ہے نفسن ہے کلا کلتا اجمع ابتا وغیرہ وہ الفاظ ہیں ان کے ساتھ ہوگی تاقید کے کتنے قسم ہیں دو تاقید لفظی کسے کہیں گے کہ وہی لفظ دوبارہ آ جائے اور تاقید معنوی کچھ مخصوص لفظ ہیں جو آگے وہ ذکر کریں گے آٹھ نو ان کے ساتھ ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی فائدہ وہی ہوگا یا وہ نسبت میں تاقید پیدا کریں گے یا شمول میں تو کہتے ہیں کہ تاقید بر دو قسمت تاقید دو قسم پر ہے لفظی اور معنوی ایک لفظی ہے اور ایک معنوی تاقید لفظی بتقرار لفظ تاقید لفظی تقرار لفظ کے ساتھ ہے تقرار کہتے ہیں امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین یہ دوسرے لفظ کو میں دوبارہ لیا یہ ہے تقرار لفظی کہتے ہیں تاقید لفظی بتقرار لفظ ذست کہ تاقید لفظی جو ہے وہ لفظ کے تقرار کے ساتھ ہوتی ہے جو زیدن زیدن قائم اصل میں تو تھا زیدن قائم لیکن میں نے کیا کہا زیدن زیدن قائم زید کا لفظ دو دفعہ لائے اور کوئی بھی لفظ جب دو دفعہ لائے جائے تو یہ جو دوسرا ہوتا ہے یہ پہلے کی تاقید ہوتا ہے یہ تو تھی اسم کی مثال فیل کی مثال زرابہ زرابہ زیدن دیکھو وہی زرابہ میں دوبارہ لے آیا تو یہ جو ثانی زرابہ ہے یہ پہلے کی تاقید ہے وَإِنَّا إِنَّا زیدن قائم یہاں دیکھو اِنَّا دو دفعہ لے آئے تو یہ دوسرا اِنَّا پہلے کی تاقید ہے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ تاقید اسم میں بھی آتی ہے فیل میں بھی اور حرف میں بھی اگرچہ ہماری بحث یہاں اسم کی چل رہی ہے کس کی کیونکہ یہ جو توابع ہیں یہ اسم کے اندر ہوتے ہیں موصوف صفت موقت تاقید وغیرہ یہ کس میں ہوں گے اسم تو بحث تو اسم کی چل رہی ہے لیکن چونکہ تاقید کی بات آ گئی اور تاقید تو فیل اور حرف میں بھی آتی ہے تو ان کی بھی مثالیں ساتھ ہی ویسے سمجھانے کے لئے ذکر کر دیں وَتَاقیدِ مَانَوِي بَحَشْتْ لَفْزَ اور تاقیدِ مَانَوِي جو ہے وہ آٹھ لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے نَفْسٌ وَعَيْنٌ وَكِلَا وَكِلْتَ وَكُلْن وَأَجْمَعُ وَأَكْتَعُ وَأَبْتَعُ وَأَبْتَعُ یہ ذرا لفظوں کو گنیں بھئی انہوں نے کہا تاقیدِ انہیں مَانَوِي آٹھ لفظوں سے ہوتی ہے یہ لفظ گنیں ذرا کتنے ہیں یہ نو ہیں آپ کہیں گے انہوں نے ہمیں آٹھ کہا اور گنوا دیے نو یاد رکھو اس میں قلعہ اور قلتہ کو ایک شمار کرو کیونکہ قلعہ اور قلتہ ایک ہی چیز ہیں بس صرف ایک مذکر کے لئے ہے اور ایک مونس کے لئے قلعہ مذکر کے لئے اور قلتہ مونس کے لئے تو ان کو ایک شمار کرو تو باقی پھر سارے ملا کر آٹھ ہو جائیں گے تو یہ آٹھ لفظ ہیں ایک نفس نفس کا لفظ ہے وَعَيْنُنْ عَيْنْ ہے وَقِلَا وَقِلْتَا وَكُلُّنْ اور کلو کا لفظ ہے وَأَجْمَعُ وَأَكْتَعُ وَأَبْتَعُ وَأَبْسَعُ جَا عَنِي زَيْدٌ نَفْسُهُ جَا عَنِي زَيْدٌ آیا میرے پاس زید نفسو خود میرے پاس زید خود آیا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے جَا عَنِي زَيْدٌ نَفْسُهُ میرے پاس زید خود آیا جی ترکیب کیجئے جَا عَن فِل نون وِقَایا یا زمیر منصوب محلان مفعول بھی زیدن مرفو لفظان مؤکد کیونکہ آگے تاقید آرہی ہے مؤکد مرفو کیوں فائل ہے شابش اچھا نفسو نفسو مرفو لفظان مزاق مرفو کیوں کیونکہ تاقید ہے اور تاقید کا وہی ہے راب جو کس کا ہو مؤکد البتہ زیدن پر تنوین آئی تھی اس پر تنوین نہیں کیونکہ یہ مضاف ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی تو نفسو مرفو لفظان مضاف ہا زمیر مجرور محلان مضافل ہے کس کو راجے تو ہا زمیر زید کو راجے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر تاقید مؤکد تاقید مل کر فائل ہوا جعا کے لئے فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فائلی خبریہ ہوا یہ نفسو پر رفع کیوں آیا کیونکہ یہ تاقید ہے اور تاقید پر وہی اعراب آتا ہے جو مؤکد پر ترجمہ کریں جانی زیدن نفسو میرے پاس زید خود آیا بھئی میں اکیلا اگر کہتا جانی زیدن میرے پاس زید آیا تو سننے والے کو شک ہو سکتا تھا کہ بھئی زید تو بڑا آدمی ہے وہ نہیں آیا ہوگا اس نے اپنے کسی سیکیریٹری کو بھیج دیا ہوگا تو جب نفسو کہ دیا اس نفسو نے کیا بتلایا خود آیا ہے تو یہ اسی کی تاقید ہے اس نے یہ جو آنے کی نسبت زید کی طرف ہو رہی تھی اس نسبت میں نفسو نے کیا کیا زید کو پکا کر دیا تو یہاں میں یوں کہہ دوں جانی زیدن زیدن اس کا بھی بہی معنی اور جانی زیدن نفسو اس کا بھی وہی معنی ہے لیکن وہی لفظ اگر دوبارہ لاؤ اس کو کیا کہتے ہیں تاقیدیں لفظی اور یہ نفسو کا لفظ لے کر آئے یہ تو وہی لفظ نہیں ہے تو اس کو کہیں گے تاقیدیں معنوی معنی کے اعتبار سے یہ وہی ہے نفسو سے کیا مراد ہے نفسو سے زید نفسو ہاں زمیر کس کو راجے تو زید اور نفسو زید ایک ہی چیز ہے یا نہیں زید اور ذات زید دونوں ایک ہی چیز ہیں تو یہ اسی کو پکا کر رہا ہے لیکن لفظ الگ ہیں دوسرا لفظ زید نہیں ہے دوسرا کیا ہے نفسو ہے تو اس کو تاقیدیں لفظی نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے تاقیدیں معنوی ایک اور جملہ میں آپ کے سامنے بولتا ہوں ذرا اس کی ترقیب مجھے بتاؤ زربتو زیدن اور اس کی تاقید لیاؤ نفس کے ساتھ زربتو زیدن نفسو جے شابش نفسو یہ نفسو پر زبر کیوں پڑھا آپ نے نفسو کیونکہ یہ زیدن کی کیا ہے تاقید اور تاقید پر وہی اعراب ہوتا ہے جو کس پر ہو معقد پر ہو تو یہاں زیدن منصوب تھا تو نفسو بھی چلیے میرے خال بس کرتے ہیں باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھ لیں گے حاصل کلام یہ کہ آج آپ نے تاقید کے بارے میں پڑھا انہوں نے بتلایا کہ تاقید بھی تابع ہے یعنی اس پر بھی وہی اعراب آتا ہے جو ماں قبل پر ہوتا ہے اور ایک ہی جہت سے وہ اعراب آتا ہے دونوں پر مطبوع پر بھی اور تابع پر تو تاقید وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کو پکا کرے اس کو پختا کرے کس چیز میں نسبت میں یا شمول نسبت میں کیا مانا یعنی جس چیز کی نسبت مطبوع کی طرف ہو رہی ہے وہاں وہ مطبوع ہی مراد ہے اس کا کوئی قریبی وغیرہ مراد نہیں یا وہ اپنے مطبوع کو پکا کرے گا کس چیز میں شمول میں یعنی یہ بتلائے گا کہ جو مطبوع ہے اس کے سارے افراد مراد ہیں اکثر افراد مراد جانی القوم کلہم تو القوم کا لفظ لیا اور القوم مثلا دس افراد ہیں فرض کرو دس افراد تو القوم سے سننے والے کو شک ہو سکتا تھا کہ سارے نہیں مراد ہوں گے اکثر مراد ہوں گے لیکن آگے کلہم تاقید نے آ کر بتلا دیا کہ القوم اپنے تمام افراد کو شامل ہے صرف اکثر افراد کو شامل نہیں ہے تو تاقید وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کو پکا کرے کس چیز میں نسبت میں یا شمول میں اور اس کی کتنی قسم ہے دو ایک تاقید لفظی ہے اور ایک تاقید معنوی تاقید لفظی کسے کہتے ہیں کہ اسی لفظ کو دوبارہ لے آئیں جانی زیدن زیدن اور تاقید معنوی کسے کہتے ہیں کہ کچھ آٹھ نو الفاظ ہیں ان کو لے آئیں تو یہ بھی معنی کے اعتبار سے چونکہ اسی کی طرح ہیں اسی کو پکا کر رہے ہیں لہذا اس کو تاقید لفظی نہیں کہتے بلکہ اس کو تاقید معنوی کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھائی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام